اہل حدیث جو اس زمانے کے سب سے بڑے بداتی ہیں ان کو کیسے دعوت دی جائے؟ اہل حدیث جو اس زمانے کے سب سے بڑے بداتی ہیں ان کو کیسے دعوت دی جائے؟ اہل حدیث یہ ثابت کیا جائے کہ اہل حدیث بداتی ہیں اور اس کے بعد پھر اگر واقعی بداتی ہیں تو پھر ان کو سنت کی دعوت دی جائے دیکھنے میں تو یہی آتا ہے کہ اہل حدیث کے ہاں پر بداتوں کے خلاف دعوت ہے اور سنت کی دعوت ہے اور حدیث کے پڑھنے کی دعوت ہے اس کے سمجھنے کی دعوت ہے جو آدمی اہلِ حدیث کو بیداتی سمجھ رہا ہے وہ اس کے اپنی غلط فهمی ہے وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ واقعی اہلِ حدیث بیداتی نہیں ہے اگر وہ نبی کے طریقے سے ملا کر دیکھے تو اہلِ حدیث بیداتی نہیں دکھائے دیں گے لیکن اگر اپنے سماج اور باپ دادا سے ملا کر دیکھے گا تو اس کو نیا نہ ہی دکھائے دے گا اور نئی چیزیں بیدات کو کہتے ہیں تو سب چیزیں اس کو نئی دکھائے دیں گے ہم نے کبھی دیکھا نہیں یہ نیا نیا کہاں سے رائے تو اہلِ حدیث کے بارے میں بہت سالوں کا کہنا ہے یہ نیا کہاں سے رائے تو نیا بیدات ہوتا ہے لہذا یہ بیداتی ہوئے لیکن نیا باپ دادا کے حساب سے نیا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے نیا ہے یا نہیں یہ چیک کر لینا چاہیے تو جو لوگ اہلِ حدیث کو بیداتی کہتے ہیں بیداتیں اہلِ حدیث ہی سے ان کو معلم ہوں گی کس کو بیدات کہتے ہیں کس کو نہیں کہتے ہیں